بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں رانو شان آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بی ایڈ جو ہے 1.5 ایڈز پرگرام جو ہے اس کی مکمل تفصیل دوں گا آپ کو اور ساری چیزیں بتاؤں گا کہ کتنے سمسٹر ہوتے ہیں اس کے فیشر ڈول کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا اور اس سے پہلے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز جو ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں تو ویڈیو کو پورا باش کیجئے گا تاکہ آپ کو ساری باتیں اچھے سے سمجھ آسکیں بعد میں پھر سٹوڈنٹس جو ہیں کمیٹس کر کے پوچھتے رہتے ہیں اور ویڈیو کمپلیٹ نہیں دیکھتے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ 1.5 ایر کا جو بی ایڈ ہے اس کے تین سمسٹر ہوتے ہیں اور ٹوٹل کریٹ آور جو ہیں وہ 54 ہوتے ہیں میکسیمیم 18 کریٹ آور جو ہیں پر سمسٹر پڑھے جاتے ہیں اگر میڈیوم اس کی سے پوچھتے ہیں انگلیش میڈیوم یا اردو میڈیوم تو میڈیوم اس کی دونوں ہیں آپ انگلیش میں بھی کر سکتے ہیں اور اردو میں بھی کر سکتے ہیں تو بوکس جو ہیں وہ اوپن ڈیسٹینس لرننگ ہے موڈ اس کا جو ہے اور اس کے بعد پاسنگ مارکس کے بات کریں تو نیو پالیسی کے مطابق ہے اگزام اور اسائنمنٹس کے جو دونوں نمبر ہیں وہ مل کے اس کے نمبر پاسنگ مارکس بنتے ہیں یعنی کہ 30% اور 70% جو ہے نمبر 70% اگزام کے اندر اور 30% اسائنمنٹس کے اندر جو ہے نمبر ہوتے ہیں دونوں کو ملا کے نمبر بنائے جاتے ہیں اور سٹوڈنٹس کو پاس کیا جاتا ہے میکسیمم دیوریشن جو ہے اس کا وہ تین سال ہے یعنی کہ آپ کا جو ڈیرھ سالہ بی ایڈ ہے یہ ڈیرھ سال میں ختم ہو جائے گا لیکن کسی بھی وجہات کی بینہ پہ آپ ایک سمسٹر چھوڑ دیتے ہیں یا پھر آپ کا رہ جاتا ہے سمسٹر ری اپیر آ جاتے ہیں اس کا دیوریشن جو ہے کمپلیٹ وہ تین سال کا ہے تین سال میں آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو شاید شاید میں آپ کو بتاؤں اگر الیجیبیلٹی کی بات کریں کہ کون الیجیبل ہے اس بی ایڈ کو کرنے میں تو سولہ سال کی جو ایڈوکیشن ہے یعنی کہ ایم اے وغیرہ اس کے لئے لازمی ہے جس میں ایم اے ایم ایس ای بی اے فور ایرز ہو یا بی اے فور ایرز پروگرام ہو اور اس میں سیکنڈ ویزن لازمی ہے اور اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں ہم بکس کے حوالے سے تو پہلے سمسٹر میں آپ کی چھے بکس ہوتی ہیں اور ان کے کوڈ جو ہیں آگے دیئے گئے ہیں یہ ساری تفصیل آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس پروسپیکٹ کا جو لنک ہے وہ میں بوری ہوگی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ مزید تفصیل سے اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ساری چیزیں تو پہلے سمسٹر میں چھے سبجیکٹ ہوتے ہیں اس کے کوڈ دیئے گئے ہیں اور ایک سبجیکٹ جو ہے تھری کرٹ آور کا ہوتا ہے اسے دوسرا سمسٹر ہے اس میں بھی چھے ہیں اور اسی طرح تیسرا سمسٹر ہے اس میں بھی چھے سبجیکٹ ہیں اس طرح سے یہ دیئر سالہ پروگرام جو ہے آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد سپیشلائیزیشن کورسز بھی ہیں نیچے اس کی تفصیل میں ابھی میں نہیں جاتا وہ بعد میں جو ہے آپ کو بتاؤں گا فیلحال جو ہے 1.5 جو بیئیڈ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو کمپلیٹ بتا دیتا ہوں تو ریجسٹریشن فیس جو ہے فرسٹ ایڈمیشن کے وقت جو ہے وہ پانچ سو روپے ہے ایڈمیشن فیس جو ہے وہ ایک ہزار روپے ہے ٹکنالوجی فیس پانچ سو روپے ہے اور پر 3 کیریٹ آور جو ہیں جو فیس بنتی ہے وہ تیتیس سو روپے بنتی ہے تین ہزار تین سو تو تین ہزار تین سو کو ملٹیپرائی سکس سے کریں تو انیس ہزار آٹھ سو بنتا ہے تو ٹوٹل ایڈمیشن جو ہے روپے بنتی ہے فرس ٹائم جب آپ ڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کی فیز جو ہے اکیس ہزار آٹھ سو روپے ہوگی تو آپ کا اڈمیشن ہو جائے گا تو کوشش کیجئے گا آپ اپنا ڈمیشن جو ہے وہ آن لین کیجئے گا آن لین فارم فیل ہوتا ہے یوزر نیم پاسفورڈ بنتا ہے وہی یوزر نیم پاسفورڈ جو ہے مستقبل میں بھی کام آتا ہے آپ کی پروفائل کو اوپن کرنے میں تو جن سٹوڈنٹس نے بی ایڈ ون پائنٹ فائی میں اڈمیشن لینا ہے وہ جلد از جلد اڈمیشن لیں تاکہ جو ہے آپ کا اڈمیشن جلد کنفرم ہو آپ کے پاس میسج سب سے پہلے آ جائے آپ کی سٹیڈی جو ہے شروع ہو جائے دوسری بات کر لیتے ہیں بکس کے حوالے سے کہ ان کی بکس جو ہے اب فیزیکل طور پر نہیں آتی وہ آپ کو لنک دے دیا جاتا ہے آپ بکس وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں علامہ اکبال اوپن یونٹس کی ویب سیٹ سے وہاں سے آپ بکس ڈاؤنلوڈ کریں گے سٹیڈی کریں گے اپنی اسائنمنٹیں لکھیں گے اور اسائنمنٹیں لکھ کے آپ ٹائپ کر کے بلکہ انگلیش کے اندر جو ہے ورلڈ کے اندر ٹائپ کرنی ہوں گی ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو یوزر نیم پاسپر دیا جائے گا آپ ایل ایم ایس پہ ان کو اپلوڈ کریں گے اسائنمنٹس کو اسی طرح سے ورکشاپ کا ان کا محلہ ہوتا ہے ورکشاپ کے آپ کے پاس میسج آئیں گے یوزر نیم پاسورڈ ہو گا لاغن کریں گے آپ ورکشاپ کو آن لائن گھر بیٹے ہی اٹینٹ کر لیں گے اور بعض کاتھ آپ کے شیڈول انہوں نے کچھ چینج کیا ہے بی ایٹھ فرگرام کے لیے جیسے فیزیکل پہلے ہی ورکشاپ ہوتی تھی پہلے سے اب پھر اس طرح سے انہوں نے شروع کیا ہے تو سٹریجی جو ہے ان کی چینج ہوتی رہتی ہے دیکھتے ہیں کہ اب نیکس سمسٹر میں یہ آن لائن ورکشاپ کرواتے ہیں یا فیزیکل اگر فیزیکل کرواتے ہیں تو آپ کے نزدیکی سینٹر جو بنایا جائے گا وہاں پہ آپ کو جو ہے اطلاع دے دی جائے گی کہ آپ کا فلان ڈیٹ سے ورکشاپ وہاں سے شروع ہے تو امید ہے ساری چیزیں آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوں گی اور اگر پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہے آپ کا تو آپ کمیٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹو پوائنٹ فائیو جو ہے بی ایڈ اس کے بارے میں ساری تفصیل دیتا ہوں اور اس کے بعد چار سالہ پروگرام جو ہے بی ایڈ کو اس کے بارے میں تفصیل دی ویڈیو بناتا ہوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you for watching اللہ حافظ